بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نیشنل سٹیڈیم سے شہزیب علی آپ کے ساتھ اپنے فیس بک پیج آرچ شہزیب اور یوٹیوب ڈی ایس بی کرکٹ پر اور آپ سے شروع میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیٹ فارم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ اپنا ہوتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں سوہیل خان ان سے بات کریں گے اچھی خبر پاکستان کرکٹ کے حوالے سے کہ ساؤت آفریکا کا پاکستان کا دورہ کنفرم پہلے ہی ہو چکا تھا اب ڈیٹس کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے وینیوز کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ میچز کہاں کہاں پر ہوں گے اس وقت ہم نیشنل سٹیڈیم میں موجود ہیں جو کہ پہلے ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرے گا اس کے بعد راولپنڈی میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا اور پھر تین ٹی ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز جو ہے وہ کھیلی جائے گی قدافی سٹیڈیم لاہور میں اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کا میلا سجے گا سوہیل خان کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ چودہ سال پہلے جب ساؤت آفریکا پاکستان آئی تھی تو کیا ہوا تھا شاہدے بیسے اس دورے میں ایک ٹیسٹ میچ کراچی میں ہونا تھا اور ایک ونڈے میں ہونا تھا ساوڈ آفریکا جیتا تھا ونڈے سیریز بھی ساوڈ آفریکا جیتا تھا ٹیسٹ میچ تو ہو گیا تھا جو کہ ساوڈ آفریکا نے جیت لیا تھا ڈیل سٹین نے پانچ میں تیلی ہم نے ساوڈ آفریکا جیتا تھا ہم نے ہاری تھی ہم نے ہاری تھی کیونکہ جب آخری چھے دکھتے ہیں جس طرح گرنی تھی آخری میں تو وہ جیتی ہی سیریز ہم ہرے تھے اور کراچی میں ڈیل سٹین نے فائی فکر ہال لے کر ساوڈ آفریکا کو فتح ظلوا دی تھی یونس خان کی سنچری اچھا سوری تو انٹرپٹیو مجھے پتا ہے جمعہ کا دن تھا وہ میچ کا آخری دن تھا رمضان کا مہینہ بھی ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا تھا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ میچ دیکھنے جائیں گے گرمی بہت زیادہ تھی ملکل تو رمضان کا مہینہ بھی تھا ہم نے کہا کہ ہم آئیں گے لیکن اس کے بعد میچ کی وقتیں یوں گری کہ ہم نے جب نماز کے بعد ٹیلیوجن کھول کر دیکھا جمعہ کے بعد تو پھر کچھ رہا نہیں تھا گراؤنڈ جانے کے لئے ملکل اور ون ڈے انفرچنیٹلی نہیں ہو سکا تھا ان دنوں کچھ کراچی کھالاتے رہے ہو گئے تھے خیر اس سے پہلے بھی بتاؤں ساؤت افریقہ پاکستان کی ہم بات کریں تو دوہزار تین میں پاکستان نے ٹیسٹ سیریز جیتی تھی زمام الحق ویسے کپتان تھے لیکن جو ٹیسٹ میں ہم جیتے تھے اس میں کپتان محمد یوسف تھے انیس ستانوے میں ہم ساؤت افریقہ سے ایک ٹیسٹ سیریز اچھا یہ جو آپ سیریز کی بات کریں جس میں محمد یوسف کپتان تھے یہ وہی سیریز تھی اس میں شوہ بکتا نے گیری کرسٹن کو بال مالا تھا ان کی آنکھوں سے خون نکلایا تھا بلکل اور وہی سیریز تھی اور ساؤت افریقہ پاکستان کی اور کراچی کی میں بات کروں تو نائنٹین نائنٹی سکس کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کو اس میدان پر ساؤت افریقہ کی ٹیم ہرا چکی ہے یعنی ساؤت افریقہ کراچی میں پاکستان سے ہمیشہ جیتا ہے جب ایک ونڈے وہ بھی اور جو ٹیسٹ میچ ہوا وہ بھی ساؤت افریقہ جیتا ہے چودہ سال پہلے زیادی بات ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم بلکل ایک سٹرانگ ٹیم تھی ویڈی ٹی ٹی کے بعد یہ سیریز بھی جیتی جیک کیلیس نے دو سننچریوں وہاں بنا دی تھی سٹین نے وکٹس لے لی تھی اس سے پہلے بھی ان کی بڑی سٹرانگ ٹیمز آئیں جیسے گرام اسپیت نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ میں خود دو بار پاکستان آ چکا ہوں تو نوڈ اور گرام اسپیت دوہزار تین میں بھی ٹیم لے کے آئے تھے مارک باوچر آ چکے ہیں مارک سب آ چکے ہیں ساؤت افریقہ کہ شاید ہی بلکہ ابھی ریسنٹ بھی آپ دیکھیں تو دوپلیسی آ گئے ملر موکل تو خیر اب ریٹائر ہو چکے آملا بھی ریٹائر ہو گئے لیکن ابھی کرنٹ ٹیم کے بھی آلمونس پلیر آ چکے دیکاوک وغیرہ گوکہ نہیں ملا ورنہ وہ بھی آ جاتے وہ بھی ضرور آ چاہتے ہیں ساؤت افریقہ ڈومنی آئے ہوئے ہیں تو کافی پلیر ان کے آئے ہوئے ہیں امران تاہر سرائیں گے پھر جو دوسرا ٹیسٹ ہوا تھا دوزار ساتھ میں وہ لاہور میں ہوا تھا بلکل انزمامالک لیجنڈ کے لیے وہ بڑا ایمپورٹن تھا ابھی انزمام نے ویڈیو بھی کی تھی اس میچ پہ بلکل میں نے ہی ان کے ساتھ وہ ویڈیو کی تھی بڑا مزا ہے تو اس سے بعد ہم نے کی تھی انزی بھائی سے فیر ویل کے حوالے سے اور انزی بھائی نے ذکر کیا تو وہ بڑا اچھا ٹیسٹ تو پاکستان جیت بھی سکتا تھا کچھ وقت کم اور کچھ چیزیں یہ میدان جس نے پاکستان میں ویلکم کیا تھا ٹرکٹ کی بھالی کو یعنی دوسرا ٹیسٹ مائی سرلنگا کے خلاف یہاں پر کھیلا گیا تھا سویل اور بڑا ہی اچھا ٹیسٹ مائی جوا تھا کمپلیٹ ٹیسٹ مائی جوا تھا پہلا تو راولپنڈی میں کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا پھر بنگلہ دیش کے خلاف میزبانی کرنی تھی لیکن نہیں کر سکا اور سننے میں یہ آرہا کہ شاید بنگلہ دیش کے لیے بھی ایک ونڈو نکالی جائے اگلے سال امکان ہے کیونکہ کمیں کہ آئی سیزی نے پوائنٹ سے سپلٹ والا سلسلہ کر دیا بلکل بلکل اور اب ساؤت آفریکہ کے اگینسٹ یہ میدان مذبانی کرنے جا رہا ہے اور بڑے انفرسٹنگ پاکستان کے یہاں پر ریکارڈز رہے ہیں سویل آپ سے ایک اور بات چھاننا چاہوں گا کہ ابھی ساؤت آفریکہ کا ٹور انگلینڈ کا کھولڈ آف ہو گیا بکاوز آف جیز آل دے ایشوز جو کہ پینڈامک صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤت آفریکہ ٹیم پاکستان آ جائے گی یہ چیز امپیکٹ تو نہیں کرے گی کیونکہ ایک ماہ کا اٹسہ ہی ہے اور اگر چھبیس ساری کو نیشنل سٹیڈیو میں ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے تو اٹمیس کے ٹیم جو ہے وہ کم سے کم سولہ کو آ رہی ہے ٹیم جی سولہ کو آئے گی کیونکہ وہ اپنی قارنٹین بھی کریں گے اس کے بعد پریکٹس بھی کریں گے چار دن کا قارنٹین ہوگا پانچ دن کا اس کے بعد پریکٹس بھی کریں گے دو سے تین روز پریس کانفرنسز بھی ہوں گی اس کے بعد میچز ہوں گے بلکل ابھی دیکھتے ہیں اچھا ہو سب کچھ کیونکہ وہاں جو کچھ ہوا وہ اس میں ہوتلنگ کی بھی مس مینجمنٹ تھی کچھ بریچ کیا گیا ساری چیزوں کی بجا سے یہ سب کچھ وہاں ہوا جس پہ انگلینڈ کے ٹیم نے بڑی نارازگی کا ادار کیا اور انگلینڈ والوں نے ہی یہ تورہ ختم کر دیا لیکن شکر ہے کہ ان کے وہ جو فولز ریپورٹ تھی پوزیٹیو والی جو انکنفرم تھی جب ان کو دوبارہ ریٹس کیا گیا تھا وہ نیگیٹیو آیا اور ان کی ٹیم جا رہی ہے انگلینڈ واپس تو ہوتا سی بات ہے اب اہوتو کے سن فوائل سیریز وہاں چل رہی ہے دومیسٹک کی وہاں پلیئرز کھیلیں گے اور پھر سولہ کو پاکستان آجیں گے لیکن اسے پہلے آپ کو میں بتا ہوں کہ ساؤت آفریقہ نے سری لانکا سے دو ٹیف میچ کیلے بلکل اب سری لانکا کی لیگ بھی چل رہی ہے پھر ساؤت آفریقہ سے ان کے میچے ہیں چھپیس ساری لیگ سے پاکستان ٹیم نے آج پریکٹس کی ہے تھوڑا سا سوالے سے بھی بات کرتے ہیں چودہ دن کے قارنٹین کے بعد فائنالی کوئنس ٹاؤن کے خوبصورت میدان میں پاکستان ٹیم کو پریکٹس کرنے کا محقہ ملا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو فائنالی کی ٹوئنٹی سے پہلے ٹین پریکٹس میچز گیارہ و بارہ اور پھر چودہ کو کھیلنے پاکستان نے کیسے دیکھ رہے ہیں پھریکٹس میچز ضروری ہے پھریکٹس میچز کی بگر پھریکٹس ہو رہی اچھا ہے کہ آپ کو وقت مل کے آج تکیبین نکس ساتھ تاریخ ہے تو اٹھارہ نو تاریخ ہے اٹھارہ کو پہلا میچ ہے تو آٹھ دن ہے میچز کھیلیں پھریکٹس کریں شاہین کی بھی ارپے ہو رہی ہیں سلسلے تو اچھی بات ہے کہ ساری چیزوں کے بعد اتنی ساری معاملات کے بعد فائنلی ٹور ہو رہا ہے میچز ہوں گے میچز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور پھریکٹس بھی ہو گئی ہے تو اس تو کہ ٹی ٹوئنٹی میں تو اچھا مقابلہ ملے گا سوال میزلینڈ کی جو فرم آپ کو نظر آ رہی ہے کیا سمجھتے باکستان کو کس طریق کی پھریکٹس ریکوائیڈ ہوگی ان پھریکٹس میچز میں لیکن اچھی پھریکٹس کی ریکوائیڈ میٹ ہے پاور ریٹنگ پاس بورٹ تو اماد وسیم نے کافی سٹرگل گیا تھا لازم میزلینڈ میں پاور ریٹنگ بہت ضروری ہے ان کے تو جمیسن جیسے خلاڑی پر ہٹنگ کرنا ہے اور ان کی ٹی ٹوئنٹی میں ہمیں ہمیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ایک طرح سے سیکنڈ سرنگ ٹیم کھیلے ویلیم سن بھی لیو پہ جانے کی اطلاعات ہیں انہوں نے کنفرم ہو جائے کہ تو سکتا ہے ویلیم سن یہ ایک فیکٹ ہے ٹھیک ہے سویل تو اسی کے ساتھ اس ویلیم سن جاتے جاتے ہم اپنے ویلیم سن کو یہ بھی بتا دیں کہ ساؤت افریکہ آ رہی ہے اس کے بعد اگلے سال نیوزیلینڈ نے بھی آنا ہے انگلینڈ نے بھی دو تی ٹوئنڈی کھیلنا ہے اور ویس انڈیز نے ویس انڈیز نے بھی آنا ہے تو اگلے سال بہت سار ویلیم سن اس کے بعد بڑا نہیں ہوتا پلیٹ فرم پلیٹ فرم ہوتا ہے اور ہمارا پلیٹ فرم اپنا ہوتا ہے اسی پہ ہم پروگرام کو انڈ کرتے ہیں مزید کوئی بات نہیں کرتے اسی طریقے سے ہمیں جب بھی موقع ملے گا آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے